والدین کے ساتھ ساتھ کمزور جو افراد ہوتے ہیں بساوقات یتیم ہوتے ہیں بیوائیں ہوتے ہیں وہ انسان جو آجز ہوتا ہے معذور ہوتا ہے کما نہیں سکتا اپنی روزی روٹی خود حاصل نہیں کر سکتا ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ انسان کو کرنا چاہیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو آپ یاد کریں پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کی تربیت کرنے والا اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا دونوں کی دنوں جنت میں ایسے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا جنت میں ایسے رہیں گے مل کر رہیں گے نبی علیہ السلام کے رفاقت اگر کوئی چاہتا ہے آپ کی صحبت حاصل کرنا چاہتا ہے آپ کی صحبت پانا چاہتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرے ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے ان کی ضروریات کا خیال رکھے آج بہت سارے مسلمان خیر کے کام انجام دیتے ہیں خیر کے کام کرتے ہوئے یتیموں کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے ایک بڑا قبی عمل ایک بڑا قبی کام ہمیں دکھائی دیتا ہے نظر آتا ہے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ انانچ یا غلہ یا ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں بسا اوقات وہ پہنچانے کے لیے یتیموں کے پاس یتیموں کے پاس جاتا ہے تو یتیم کو دیتے ہوئے تصویریں کھینچتا ہے بیواؤں کو دیتے ہوئے تصویریں کھینچتا ہے میرے محترم مسلمان دوستو صلف بھی یہ کام کیا کرتے تھے لیکن ایسے انداغ میں کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوتی کانوں کان کوئی آدمی جان نہیں پاتا کہ راشن پہنچانے والا کون ہے اناج اور غلے کا انتظام کرنے والا کون ہے زین العابدین رحمہ اللہ مدینے کے کئی خاندانوں کی کفالت کیا کرتے تھے ہمدردی کا معملا کیا کرتے تھے کسی نے ان کی زندگی میں نہیں جانا کہ ان کی کفالت کرنے والا کون ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے ان کی ضروریات کی تکمیل کرنے والا کون ہے کوئی جان نہ پایا ان کا انتقال ہوتا ہے رخصت ہو جاتے ہیں انتقال ہونے کے بعد اناج آنا بند ہو گیا تو لوگ وہاں جاننے لگے لوگوں کو معلوم ہونے لگا کہ جو ہستی جو شخصیت اناج پہنچایا کرتی تھی وہ ہستی وہ شخصیت دنیا سے رفصت ہو چکی ہے دنیا سے جا چکی ہے اخلاص کے ساتھ کوئی آدمی کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت عطا کرے گا اس کے کام میں یقیناً اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا دنیا کا کوئی انسان اس کے کام کو دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو جان رہا ہو نہ جان رہا ہو وہ ہستی جو عجر اور سواب دینے والی ہے وہ ہستی ہمارے کام کو دیکھنے والی ہے اور ہمارے عجر کو وہ ثبت کرنے والی ہے اور قیامت کے دن ہموں کو بہترین بدلہ عطا کرنے والی ہے لہذا معاشرے کی جو ضعیف کمزور افراد ہوتے ہیں یتیم ہوتے ہیں بیوائیں ہوتی ہیں معذور افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا ان کی دیکھ ریکھ کرنا یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے اخلاقی ذمہ داری ہے ان کو سہارا دینا ان کی کفالت کرنا اور یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے دلوں کی سختی کو دور کرنے کا ایک بہترین نسخہ بتایا بہت سارے مسلمان شکایت کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے لیکن اثر نہیں ہوتا دعائیں مانتا ہے وعد اور نصیحت انسان سنتا ہے لیکن اثر نہیں ہوتا تو دل سخت ہو چکا ہوتا ہے دل اثر قبول نہیں کرتا اس سختی کو اگر کوئی آدمی دور کرنا چاہتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا سوال کرنے لگا پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں آپ کوئی ایسا طریقہ بچائیے کہ دل کی یہ سختی ختم ہو جائے دور ہو جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیم کی سر پر ہاتھ پھیرو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو میرے محترم مسلمان دوستو یتیم کی سر پر ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گفالت کرو اس کی تربیت کا انتظام کرو اس کی تعلیم کا انتظام کرو اور اس کو اپنی کفالت میں لولو اس کو کسی طرح کی مشکل نہ ہونے پائے اس کا خیال رکھو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی کو دور کر دے گا دلوں کی سختی کو ختم کر دے گا